میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان میں وغیرہ ایسے ممالک میں مخالفت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی ترقی ہو رہی ہے تو میں نے پوچھنا تھا کہ انشاءاللہ جماعت نے تو پھیلنی ہے دنیا میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا میں مخالفت ہوگی ہوگی خود رہی ہے میں پچھلی دفعہ ذکر ہی نہیں کیا تھا بلگاریہ میں ہو رہی ہے مخالفت اور جو سارے مسلمان ملک ہیں ترکی سمیت وہاں اس مخالفت کے ویسے ہمارے مشن قائم نہیں ہوتے تو ایک دو صرف نام سامنے آگئے نا انڈیونیشیا میں ملیشیا میں بہن رہے جماعت تو صرف بنگلہ دیش پاکستان کا نام لی ہے انڈیا میں مسلمانوں کے سارے علاقوں میں مخالفت ہو رہی ہے جو نو بھائین ہیں ان کو بٹانے کوش کر رہے ہیں سری لنکا میں مخالفت ہو رہی ہے وہاں شہادتیں ہوئیں اسی طرح اور جگہوں پہ بلکہ نیپال وغیرہ میں چائنا میں بھی جماعت کی مخالفت ہے خاص طور پر مسلمان علاقوں میں ایک تو مذہب سے ویسے اس کو نہیں ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی کافی پائی جاتی ہے جماعت کے بارے میں ریٹریٹریٹر ہمارا وہاں جاتا ہے چائنیز میں بھی پھر امریکہ وغیرہ میں بھی دیکھ لو جتنے بھی disproportionی تنظیم یا بعض ایسے لوگ ہیں جن کو مذہب دلچسپی ہے وہاں کے خبروں بھی لکھتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بیس بھی کرتے رہتے ہیں وہاں بھی مخالفت ان لوگوں نے کی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے حسائیوں میں بھی ہیں اسی طرح افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں بعض فرانکو فون ملک جو ہیں خاص طور پر گنی کناکری گنی بساؤ ہیں ایک زمانے میں گیمبیا میں بھی ہو گئی تھی یہ جو ہیں تین لڑکے بین ہو گی تھی جماعتمہ بلگین اور ڈاکٹروں ساروں کو جہاں سے چھوڑنا پڑا تھا تو دنیا میں ہر جگہ مخالفت ہو رہی ہے تو بھی تو جماعت بھی پھیل رہی ہے جہاں نہیں ہو رہی وہاں بیتیں کم ہوتی ہیں جہاں مخالفت ہوتی ہوں بیتیں زیادہ ہو جاتی ہیں بلگاریا میں بہت سخت ہے وہاں کے جو مفتی ہے وہ گورنمنٹ کا ہے خاص آدمی اور وہاں یہ ان کا قانون ہے کہ جو مفتی لکھ دیتے وہی اسلام ہے جس کے لئے اول تو ان کو پتا ہی نہیں جتنے ایسٹرن یورپین ملک ہیں اسلام کا انہوں نے اپنا عرصہ پچاس سال تو وہ کمیونزم کے انڈر رہے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے اور ایک نے اپنا انہوں نے اسلام بنایا ہوئے ہیں تو اس وقت جینا ممکن کیسے ہوگا جینا ممکن کیسے ہوگا جینا ممکن بھی ہے انڈونیشیا میں مخالفت بھی ہے قانون تو نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تلوار لٹکتی رہتی ہے ملیشیا میں قانون بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں اللہ کے فضل سے بیتیں بھی ہوتی ہیں اور جی بھی رہے ہیں ہیں اور پاکستان میں مالی قربانیاں میں بہت بڑھ بڑھ کے ہیں دوسری ترقی بھی اللہ کے فضل سے ہوتی ہے جی رہے ہیں نا جیتے تو رہیں گے کیا جب مخالفت تھی مکہ میں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کو سامنے کی تکلیفیں دے دے کے شہید کیا جاتا تھا اس وقت بھی جی رہے تھے نا اور جماعت پھیل رہی تھی نا اسلام پھیل رہا تھا نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے بھی اسی طرح پھیل رہا تھا نا تو اب تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہوا ہر چیگہ ایک چیگہ سے نکلو دوسری چیگہ چلے جو اس لیے حضرت کا بھی حکم ہے جہاں ہو سکتی جہاں تک اب تو خیر قانون ملکوں کے ایسے بن گئے ہیں کہ وہ اس رنگ میں ہجرت تو نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی اگر شورٹی موٹی جگہیں بدلی جا سکتی ہیں تو کی جاتی ہیں تو بلکہ جتنا دبایا جائے تریپن کے فساد ہوئے جماعت اور اوبر کے نکلی پاکستان میں شراسی کے چہتر میں فساد ہوئے تو پھر جماعت نے بڑی ترقی کی وہی لوگ جو مالی لحاظ سے کمزور تھے وہ بڑھ گئے ان کو فائدہ ہو گیا اور یہاں بہت سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کے بڑے جو ہیں ان فسادوں کے وجہ سے نکل کے باہر آئے ہیں نہیں تو یہ وہیں اس وقت جہاں میرے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہو اور فائدہ ہوتا زیادہ سیکھ لیتے ہیں میرا خیال تو یہ تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے نا کہ غلبہ تا فرمان ہے اس لئے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جینا کس طرح ہوگا جینا تو جینا ہے تم یہ سوچو کہ غلبہ کس طرح جلدی ہو سکتا ہے یہ تو بڑی وہ کیا کہتے ہیں مایوس کن باتیں ہیں نا کہ جینا کیا ہوگا ہمیں مار کوئی نہیں سکتا یہ ہے کہ ہمارا یہ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارا غلبہ کتنی جلدی ہو سکتا ہے اور کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے اور اس میں سب سے بڑا طریقہ یہ کہ اپنی حالتوں کو بدلو اور دعاوں پر توجہ دو باقی یہ یہ لوگ ہمیں ختم نہیں کر سکتے انشاءاللہ تو نہیں رہی ہے کوئی دفعہ میں کیا چکا ہوں اس پارے میں تو دو ہماری حضم سلام کے بیٹیاشہ ایک تباس ہاتھ ہے